اہلِ علم نے لکھا آپ نے چاند دیکھا ذمہ داروں کا آپ نے بتا دیا آپ کی ذمہ داری ختم ذمہ دار نے آپ کی گواہی اور شہادت نہیں لی اور انہیں کہا کہ نہیں آپ کی گواہی نہیں لیں گے ہم عید کل ہی کریں گے آپ اگر کان کل کسی آپ اگر میں انہیں دیکھا نا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں الگ سے عید کروں گا اگر آپ نے جماعت سے ہٹ کے الگ سے عید کیا گنے گار آپ آپ گنے گار ہیں یاد رکھی اور آپ نے جماعت کے ساتھ مل کے عید کیا تو آپ صحیح پر ہیں ہاں جماعت نے غلط ڈیسیشن لیا وہ ذمہ دار اللہ کے پاس جواب دیں گے انہیں ہم تو بج جائیں گے نا ہم بج جائیں گے یاد رکھو اسی میں اجتماعیت برقرار رہے گی اسی میں اجتماعیت برقرار رہتی ہے نبی نے فرمایا عید اس دن ہے جس دن سارے لوگ عید منائیں سارے لوگ عید منائیں ازہ اس دن ہے جس دن سارے لوگ قربانی منائیں سارے لوگ نہیں منا رہے ہیں اور آپ نے منایا تو آپ کے لئے عید کا دن ہے وہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العالیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي الصدری ویسر لامری واحلو الاقدة من لساني یفقه قولی رب زدنی علم حضرین اگرامی سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر احسان ہے اس رب کریم نے ہم تمام کو زندگی میں ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا جس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العالی العظیم بعدہ درود السلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر خصوصا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر اللہ مبارک صلی وسلم على نبینا محمد پھر اللہ تعالی سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے رمضان میں جو عبادت و بندگیہ کی ہے اللہ ان عبادات اور بندگیوں کو قبول فرما لے ہم سب کے مغفرت فرما آمین یا رب العالمین ہماری زندگی میں خیر و برکت اتا فرما کہ ہمیں بار بار رمضان المبارک نصیب فرما اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما آمین یا رب العالمین حاضرین رمضان المبارک جب ختم ہو جائے تو اللہ تعالی نے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جب تم گنتی مکمل کرلو گنتی مکمل کرلو کون سے گنتی مکمل کرلو مہینے کی گنتی رمضان کے مہینے کی گنتی مکمل کرلو اور نبی نے فرمایا مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اور تیس کا ہوتا ہے مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اور تیس کا ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے مہینہ یا تو انتیس کا ہوگا یا تیس کا ہوگا اور نبی نے حدیث میں یہ تعلیم دی ہے نبی نے فرمایا کہ سُومُ لِرُعِيَتِ وَأَفْتِرُوا لِرُعِيَتِ چاند دیکھ کر روزہ رکھو چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنا اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے سائنٹیفک اعتبار سے سائنس دانوں نے تائی کر دیا بتا دیا کہ چاند کا جنم اور وجود ہو چکا ہے اتنے گھنٹے پہلے آج اتنے وقت میں چاند ہوگا اور باقاعدہ وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے سائنٹسٹ تیار کرتا ہے اور ان میں سے بعض سائنٹسٹ ایسے ہیں جو پوجا بھی کرتا ہے جا کے پوجا بھی کرتا ہے اب اس کے تائی شدہ چیزوں پر ہم چل رہے ہیں تو نبی نے یہ جو کہا ہے چاند دیکھو یہ کبھی چاند نہیں دیکھتے ہیں کبھی نہیں چاند دیکھ پائیں گے اگر آپ سائنس دیکھ پائیں گے اگر آپ سائنس دیکھ پائیں گے تو باقاعدہ چاند دیکھنا ہے اور دوسری چیز یاد رکھی یہ کہنا کہ چاند پائدہ ہو گیا چاند جنم لے لیا ہے چاند کا وجود ہو چکا ہے چاند تو ہمیشہ موجود ہے چاند تو ہمیشہ موجود ہے آپ کو شریعت نے جو مکلب بنایا آپ نے دیکھا ہے تو چاند ہو گیا اور آپ نے دیکھا نہیں تو نبی کی تعلیم کیا ہے نبی نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اگر مطلع عَبَلْ آلُودھ ہے مطلع عَبَرْ آلُودھ ہے آپ کو چاند دیکھا نہیں فَأَكْمِلُ عِدَّتَ شَابَان تو تم کیا کرو شابان کی گنتی کو مکمل کرو یہی بات ہوگی کہ رمضان کی گنتی کو مکمل کرو ولی تُکْمِلُ عِدَّة گنتی کیا ہے گنتی یہ ہے کہ اگر ان تیس کو چاند نہیں دکھا تو تیس مکمل کر لو تیس مکمل کر لو اب یہاں ساب بات ہے کہ بھائی چاند کا وجود ہو چکا ہے لیکن آپ کو دکھا نہیں مطلع عَبَرْ آلُودھ ہے تو آپ اگر تیس مکمل کرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ یہی مسئلہ صحیح ہے ایسا ہی کرنا ہے نبی نے فرمایا کہ تم تیس مکمل کر لو اور ایک منہجی بات یاد رکھی اصولی بات یاد رکھی اصولی اور منہجی بات یہ ہے کہ جماعت اور اجتماعیت کو برقرار رکھنا فرض ہے ضروری ہے کمپلسری ہے جماعت اور اجتماعیت کو ختم کرنا پارا پارا کرنا حرام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیگر بڑے بڑے علامہ کا یہ قول ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا دیکھنے کے بعد کیا کرنا ہے صحابہ کا منہج یاد رکھی صحابہ دور سے آئے انہوں نے کہا کہ ہم سفر کر رہے تھے ہم نے چاند دیکھا ہے آ کر مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کس کو بتایا ہے نبی کو بتایا ہے چاند دیکھنے کے بعد اپنے فرینڈ کو دوست کو فلا کو چاند دیکھا میں دیکھا سائنٹس نے کہا چاند ہو گیا تم کیا کر رہے ہو یہ اصول ہے یہ ضابطہ ہے آپ کے دوست صحابہ یہ کیا حاکمِ وقت ہے امیرِ وقت ہے ڈیسیشن کون لے گا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ڈیسیشن لینے والے ان تک بات پہنچا دو ٹھیک ہے بات آپ نے پہنچا دی ہے آپ کی ذمہ داری ہو گئے ڈیسیشن کون لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نبی نے ڈیسیشن لیا اب یہاں کیا ہے ہم ایک ڈیسیشن لے لیے وہ ایک ڈیسیشن لے لیے وہ ایک ڈیسیشن کر لیے صاحب الگ الگ ہو گئے اور پبلک کا بے مسئلہ عیسیٰ ہے علم علامہ سے نہیں اپنے دوست احباب رشتہ دار اقارب سے علمے لے رہا ہے اور اسے کے مطابق چل رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ نیک توفیق عطا فرمائے اہلِ علم نے لکھا آپ نے چانت دیکھا ذمہ داروں کا آپ نے بتا دیا آپ کی ذمہ داری ختم ذمہ دار نے آپ کی گواہی اور شہادت نہیں لی اور انہیں کہا کہ نہیں آپ کی گواہی نہیں لیں گے ہم عید کل ہی کریں گے آپ اگر کان کھول کسی آپ اگر میں انہیں دیکھا نا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں الگ سے عید کروں گا اگر آپ نے جماعت سے ہٹ کے الگ سے عید کیا گنے گار آپ آپ گنے گار ہیں یاد رکھی اور آپ نے جماعت کے ساتھ مل کے عید کیا تو آپ صحیح پر ہیں ہاں جماعت نے غلط ڈیسیشن لیا وہ ذمہ دار اللہ کے پاس جواب دیں گے انہیں ہم تو بجھ جائیں گے نا ہم بجھ جائیں گے یاد رکھو اسی میں اجتماعیت برقرار رہے گی اسی میں اجتماعیت برقرار رہتی ہے ہم اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں آپ آئے آ کر مجھ سے ڈسکس کرنے لگے کہ بھائی یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ ہے شیخ ہے چلو میں کنونس ہو گیا کنونس ہونے کے بعد میں نے کل سے اعلان کیا کہ بھائی مسجد خلیل اللہ کی امام کی آئی سیس سے اب عید دو دن پہلے آج بھی عید ہوئی ہے اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو عید دو دن پہلے تو اب بتائیے مسجد خلیل اللہ ایک تیسرا فرقہ تیسرا فطرہ ہوگا کی نہیں ہوگا اصول کیا ہے آپ اور ہم سب جائے جماعت کے پاس آپ اور ہم سب یہ پرسنل انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے یہ جماعت کا مسئلہ ہے آپ اور ہم سب جائے جماعت کے پاس جماعت کے پاس جا کر آپ وہاں بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں اب جماعت سارے علامہ کو بٹھائیں گے بٹانے کے بعد جماعت دیسیشن لینا ہے کونسا مسئلہ آپ کی انڈیویجول کا ہے کونسے جماعت کا یہ سمجھنا ہے شریعت کی روحانیت کو سمجھنا ایک دو چیز ملے اور آپ نے شروع کر دیا بیان کرنا چور چوری کیا اسلامی شریعت کیا کہتی ہے ہاتھ کٹنا کون کٹے گا ہاتھ چور پکڑ کے لا ہمیں کار دیتا ہوں کون کٹے گا حاکمِ وقت قاضیِ وقت کٹے گا یہی معاملہ ہے یاد رکھی اس کا سارا تعلق ہے قاضی کے ساتھ اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی چاند کا وجود ہو گیا فجر کے بعد سے دن کا آگاز ہو رہا ہے نبی نے فرمایا چاند دیکھنے کے بعد چاند دیکھنے کے بعد عیدگا جانے تک فطرہ دینا ہے عیدگا جانے تک فطرہ دینا ہے اب فجر کے بعد آپ نے چاند دیکھا فجر کے بعد چاند دیکھتا ہے کبھی دکھے گا چاند کبھی عمل ہوگا اس حدیث پہ یا صرف خیالی باتیں ہو رہی ہیں اور سے سننا اب اتنا فجر کے بعد سے عیدگا جانے تک کتنا وقفہ ہے ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ اتنے میں آپ فطرہ نکال کے غریب تک پہنچا کے عیدگا جا سکتے ہو possible ہے یہ سب چیزیں کتنے سارے مسائل کی بات ہیں میرے بھائیو اب یہ سب لے کر جو ہے ایک عجیب طرح کے باتیں کرنا جماعت اور اجتماعی سے الگ ہونے کی باتیں کرنا یہ ہمیں سمجھنا ہے حضرت قرائب رضی اللہ تعالی عنہ سی مسلم کی حدیث ہیں امام ترمزی نے باب بادا لکل بلد اہل بلد رؤیتہم ہر شہر والوں کی الگ الگ رؤیت ہے امام مسلم نے حدیث قرائب کو ذکر کیا قرائب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو روایت تھے وہ رمضان سے پہلے ملک شام گئے سیریا گئے تقریباً مدینے سے پانس سو کلومیٹر کے آس پاس کی مسافتہ اور فاصلہ آئے وہاں گئے وہاں جانے کے بعد وہاں جمعہ سے روزہ شروع ہو گیا مدینے میں ایک دن بعد ہفتے سے روزہ شروع ہوا قرائب رمضان کے آخر آخر میں جب مدینہ آئے تو دیکھیں کہ بھائی یہ لوگ تو ایک دن بعد روزہ رکھے ہیں یہ لوگ ایک دن بعد روزہ رکھے ہیں اور ملک شام میں وہ لوگ چاندے کے ایک دن پہلے روزہ رکھ لئے ہیں تو انہوں نے کہا ابن عباس سے کیا ملک شام کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا کہا کہ نہیں ہوگا کون کہہ رہا ہے صحابی رسول ابن عباس اور اگر وہ خود کہتے تو ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنا اشتہاد کیا انہوں نے کہا ہا کذا امرنا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سے حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے کہ وہاں انہوں نے دیکھا ان کی رویت ہم نہیں لیں گے نبی نے گواہی بھی لی کتنے دور کی گواہی لی وہ بھی دیکھنا ہے اب وہ اس زمانے میں رات میں اونٹ پہ سفر کر کے ایک جگہ آنے کے لئے کتنے دور جائیں گے بولو اونٹ پہ سفر کرتے ہوئے اس زمانے میں رات سے لے کر صبح تک کتنے مسافت تک جائیں گے سو کلومیٹر دوسر کلومیٹر یہ ایک بات ہوئی دوسری چیز ایک بات آتی ہے کرنا ٹک کے بہت سارے علاقے میں رویت ہوئی ہے اڑتی مینگلور بھٹکل اس طرح رویت ہوئی ہے تو کرنا ٹک کا علاقہ ہے نا یہ تو پانچ سو کلومیٹر نہیں ہے یہاں سے اڑپی بھٹکل کیرلا کتنے کلومیٹر ہیں چار پانچ سو کے قریب ہے چار پانچ سو قریب ہے اب چلو دوسری چیز آپ کو میں مطلع سمجھاتا ہوں اور جو انیورسل مون سائٹنگ ہے اور یہ ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مطلع کا مطلب ہوتا ہے چاند کے تلو ہونے کی جگہ مطلع ہے نا اب مثال کے طور پر ایک پائپ ہے سمجھ لو یہاں سے وہاں تک اتنی چوڑی ایک پائپ ہے اور پائپ کے اس کنارے پہ ایک دم بہت دور وہاں پر کیا کیا آپ نے ایک چراج جلایا یہاں سے دیکھا تو آپ کو دیکھے گا نہیں دیکھے گا دیکھے گا بازو ایک پائپ ہے بازو ایک پائپ ہے یہاں پائپ ہے یہاں آپ نے چراج جلایا اس پائپ سے دیکھے گا یہاں سے دیکھے تو دیکھے گا بازو بازو آنا بازو بازو آنا مسافت یہاں اتی دور دیکھ جا رہا ہے یہاں دیکھ رہا نہیں دلی کی رویت تمہیں لے رہے ہیں اور یہاں بھٹکل کی رویت دلی دو ہزار کلومیٹر رہا ہے اور بھٹکل جو ہے پانچ سو چھ سو کلومیٹر رہا ہے دلی کی کا مطلہ اور ہمارا مطلہ ایک ہے اسی لائن پہ ہے یہ وہاں دیکھے گا تو یہاں دیکھے گا اور اڑپی مہنگل بھٹکل کا جو مطلہ ہے یہ یہ ہے ہاں یہ ان کا جو بیلٹ ہے کاؤسٹال بیلٹ وہ عرب سے ملتا اس طرف کا بیلٹ ہے وہاں دیکھے گا سارے کو دیکھتا یہاں نہیں دیکھے گا تو بازوالوں کو نہیں دیکھے گا یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ بھئی یہ دیکھو انٹرنیشن لیول پہ بڑے بڑے علماء ماہر فلکیات اس پہ سمینار کر کے یہ کر کے سب یاد رکھو چودہ سو سال سے چلے آ رہا ہے اپنے اپنے علاقے کے اجتماعیت کو برقرار رکھئے اتحاد کے نام پر اختلاف اللہ کے واسطے مت کیجئے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور فائنلی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو جماعت کرے اسی پہ میں چلنا ہے دجال جب آئے گا ایک دن کتنے سال کا ایک سال کا ہوگا ایک دن ایک سال کا ہوگا ایک سال کا جب ہوگا ایک سال میں رمضان اور بقرید آئے گی کہ نہیں آئیں گے کیسے کروگے ایک دن ایک سال کا آئے چاہت دکھے گا کیا کرنا پھر نبی نے فرمایا اپنے اپنے علاقے کے احتوار سے ٹائم دیکھ کر نماز اگرہ پڑھ لیا کرو جب دجال آئے گا اس وقت سارے ٹیکنالوجیاں ختم ہو جائے گی ہاں تب کیا کروگے آج ٹیکنالوجیاں تو کر رہا ہے اسلام ہر وقت کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر اعتبار سے یاد رکھیں میرے بھائیو اس لیے ہمیں چاہیے ان باتوں کو سمجھے آپ اور وہی بات اب اگر آپ کہہ رہے ہیں دوسری بات یاد رکھیں عرفہ عرفہ کب ہوتا ہے نو نو زلحجہ کو عرفہ ہے یو میں عرفہ اس دن ہمارے انڈیا کے اعتبار سے کب آٹھ زلحجہ اور جہاں پر چاند ایک دن پہلے دکھ گیا ایک دن پہلے دکھ گیا مکہ سے بھی ایک دن پہلے تب ہی تو آج عید کیے وہاں کیا دن ہوگا وہاں کیا ہوگی تاریخ کیا ہوگی دس تاریخ بھائی وہاں سے ایک دن پہلے نو عرب میں نو تاریخ تو عرب سے پہلے ایک دن پہلے جو چاند دکھا وہاں کیا دیکھتے ہیں بولے بھائی دس تاریخ کو عید ہوتی کی نہیں ہوتی ہے عید کے دن روزہ رکھنا ہے اب عرفہ میں حاجی لوگ ہیں تو روزہ رکھنا نا آپ کیا کروگے بولتے نہیں بولتے بھائی آج عرفہ کا دن ہے عرفہ لوگ حاجی میں ہیں تو تم روزہ رکھنا ہے اس لئے یہاں کے اعتبار نہیں کرنا ہے عرفہ میں کیا کروگے ہمارا سوال یہ ہے نا جو لوگ آج عید منا رہے جاں پر عید الازحہ ہے اس دن دس تاریخ ہوگے نا بھائی ایک دن پہلے ہیں سعودی سے تو وہ لوگ کب روزہ رکھیں گے بولے بھائی اپنے حساب سے نو تاریخوں نا جو نو تاریخ ان کے حساب سے عرف میں آٹھ تاریخ ہمارے پاس سات تاریخ تو عرفہ میں حاجی لوگ جمع ہو تو عرفہ کا دن نہیں ہے نو تاریخ کے لیے پرٹیکولر نام ہے عرفہ نو تاریخ جہاں ہے جس دن وہ عرفہ ہے بہت لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہتے ہیں کہ علامہ کو حق معلوم ہے چھپا رہے ہیں یہ علامہ پر الزام ہے کل قیامت کے میدان میں آپ بھی آئیں گے علامہ بھی آئیں گے اور وہاں پر جواب دینا پڑے گا یاد رکھو اجتماعیت سمجھو علامہ کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کیلپل کھانے سے پینے سے بخار اتر جاتا ہے آپ ڈاکٹر ہو گئے ڈاکٹر ہیں آپ ارے بھائی کیلپل کے بارے معلوم ہے نا دو لوگ کے بارے میں معلوم ہے نا فلاک کتنی دوائیں کے بارے آپ کو معلوم ہے نا ڈاکٹر بن گئے ایک دو حدیث پڑھ لیں اب عالم بن گئے علامہ کو فتوہ دے رہے ہیں علامہ یہ سب غلط ہیں وہ غلط ہے یہ غلط ہے اللہ کے واسطے شریعت کا مزاق مت بڑھائیے آپ صحیح راستے پر رہیے شیطان کو موقع مت دیجئے بہرحال یہ جب رمضان ختم ہو وہ کہا کہ دیکھو گنتی کو مکمل کر لو ولتکمل العدہ ولتکبر اللہ اور اللہ کی کبری آئی بیان کرو کبری آئی نبی نے فرمایا عید اس دن ہے جس دن سارے لوگ عید منائیں سارے لوگ عید منائیں عزا اس دن ہے جس دن سارے لوگ قربانی منائیں سارے لوگ نہیں منا رہے ہیں اور آپ نے منایا تو آپ کے لئے عید کا دن ہے وہ ان باتوں کو سمجھیں میرے بھائیو ورنہ کافی مسائل آئی 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 ہم لوگ بہت فطرے میں مقتلہ ہوتے جا رہے ہیں اللہ نیک ہدایت دیں اللہ تعفیق اتا فرمائیں دوسرا کام ہمیں کرنا اللہ کی تکبیر اور کبریائی بیان کرنا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ موقع انعیت فرمایا ہے تکبیرات پڑھتے رہیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عید کی نماز کا طریقہ اور سنت یہ ہے عید کھلے میدان میں پڑنا چاہیے مسنون ہے نا جہاں تک آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اس پہ عمل کرنا کی نہیں کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا اپنا فائدہ اپنی سہولت گھر کے پاس ہے اور مسجدوں میں انتظام ہو رہا ہے ہاں مجبوری ہے کچھ انتظام نہیں ہے تو آپ کر رہے مسجدوں میں تو ٹھیک ہے بارش اور بات ہیں ورنہ پریوریٹی کیا ہونا چاہیے سنت کس پہ عمل ہونا چاہیے جہاں پر کھلے میدان میں ہے وہاں آپ کو جانا چاہیے کھلے میدان پر وہاں جانا چاہیے گرچہ آپ کے گھر کے بازو کچھ ہو گھر کے قریب کوئی مسجد ہو کوئی جگہ ہو لیکن وہ کھلا میدان نہیں ہے اور کھلا میدان جہاں آپ کو مل رہا ہے سنت پر ترجی دیتے سنت کو ترجی دیتے ہوئے اسی جگہ جانا چاہیے کھلے میدان میں ہونا چاہیے یہاں تک کہ دیکھیں عید گاہ میں جب چندہ باب نے کہا کہ دھوپ بہت تیز ہے ان دنوں میں کیا کرتے ہیں اوپر امام کے لیے ذرا چھت جیسے بنا دیتے ہیں تاکہ چھاؤ ہو میں نے کہا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا کھلے میدان میں سارے لوگ رہیں گے تو امام بھی کھلے میدان میں رہنا امام کے اوپر کچھ نہ بناو کھلا رکھو سنت کے لیے ہم تھوڑی در دھوپ برداشت کر لیں گے بھائی کیا آدھا گھنٹے کی بات ہے کیا اتنی دھوپ اور وہ بھی سات بجے کی کتنی تیز دھوپ ہے بھائی مزدور کتنے دیر تک گھنٹوں گھنٹا کام کرتے ہیں سنت رسول پہ عمل کرنے کی کوشش کرو اور یہ سب باتیں جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت سخت بولتے بہت کٹر بولتے یاد رکھو سنت رسول اور جو صحیح طریقہ اس پہ رہنا یہی استقامت کا نام ہے اس کو سختی نہیں بولتے ہیں کٹر پن نہیں بولتے ہیں یہ تحمس ہے یہ دینی غیرت ہے یہ یہ دینی تحمس بولتے اس کو اس کو سختی نہیں بولتے ہیں اور صاحب یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح سب لے کے چلنا اس کو بولتے ہیں مداہنات یاد رکھو ہاں جہاں جس کی گنجائش ہے وہاں گنجائش رکھنا ہے سب سے زیادہ رواداری سلفی علامہ ہی علیدیس علامہ ہی دکھاتے ہیں علیدیسوں کے پاس ہی ہے جبکہ دوسروں کے پاس رواداری کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی الٹا کہتے ہیں کہ یہ لوگ رواداری نہیں دکھاتے ہیں یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں تو عید کے نماز کھلے میدان میں پڑھنے کی کوشش کرو جاکہ کھلے میدان میں نکلے باہر جاکہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے اسی میں یہی سنت ہے اسے پہ عمل ہونا چاہئے جہاں تک ہم کر سکتے اسی پہ عمل کرنا ہے اس سے ہٹ کے کر سکتے ہیں پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرنا یہ راجے اور افضل نہیں ہوگا تو یاد رکھی تکبیر پڑھتے ہوئے کھلے میدان میں جائے جاکر نماز عید پڑھ کے آئیں اور میں نے گدشتہ درس میں چند باتیں بھی بتائی کہ اس سے متعلق جو غلط فہمیاں غلطیاں ہوتی ہے اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ بھی سوالات کے انداز میں پوچھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں